مجھ سے کوئی امید کرے کہ میں منتروں کا اچارنڈ کروں مجھ سے کوئی امید کرے کہ پوچھا کیسے کی جاتی ہے اس کی ویوستہ کروں یا جانکاری کروں تو شاید میں نہیں کر پاؤں گا اسی طرح مکھونتی جی سے لگتا ہے سرکار کا کام کاج اور سرکار کیسے چلنی چاہیے وہ شاید تھوڑا دور رہ رہے ہیں اس سے کیونکہ سویت پتھ کا اگر پنگنے ہم پلٹیں پہلے تو یہ سرکار ایک مہینے کے اندر ہی سویت پتھ لانا چاہتی تھی کیا وجہ ہے کہ سرکار کو چھ مہینے لگ گئے آتے آتے سویت پتھ کو لاتے لاتے چھ مہینے لگ گئے اور اس سمیں جس سمیں سرکار کا یہ دعویٰ ہے کہ پہلے چرن کا ہم کسانوں کو کرج معافی کا بھکتان کر چکے ہیں کوئی یہ کہے کہ میں مزاق کر رہا ہوں کسانوں کے ساتھ وہ گالیب کا شیر حالانکہ وہ گالیب کا شیر آنا چیئے عمر بھر ہم یہ گلتی کرتے رہے دھول چہرے پہ تھی اور ہم آئینہ ساف کرتے رہے ہم سے کوئی کہا رہا ہے کہ ہم کسانوں کا مزاق کر رہے ہیں میں نے اٹاوہ کے تین کسانوں کا انٹیویو دیکھا ہے اخواروں میں پڑھا میں نے کہ کس طریقے سے سرکار کو فار دیا جو سرکار نے دیا کس طریقے سے سرکار نے کرج معافی پر دھوکہ دیا کسانوں کو ہمیں وہ دن آج بھی یاد ہے جس سمیہ کہ ان سرکار و بھاتی جنتہ پارٹی نے دعویٰ کیا تھا جنتہ کے بیچ میں چناؤں میں کہا تھا کہ ہم سب کرج معاف کر دیں گے ان کے لوگوں نے گھر جا کر کے کہا کہ ہم مکان بھی دیں گے کرج بھی معاف کریں گے کچھ پیسہ ایک آنٹ میں بھی پہنچا دیں گے تو کسان سوچ رہا تھا کہ یہ پورا کرج معاف ہوگا دیش کے اتحاس میں دنیا کے اتحاس میں اور لوگ تنتر کے اتحاس میں کبھی بھی کسانوں کا پیسے میں کرج معاف نہیں ہوا ہوگا وہ بھی ادھارن بھاتی جنتہ پارٹی نے پیش کر دیا اصلی دھوکہ اور مزا کر کسی نے کیا ہے تو بھاتی جنتہ پارٹی کی سرکار نے کیا ہے اور یہاں کی سرکار نے اس لیے بھی کیا ہے انہوں نے بہت دعویٰ ٹھوکا کہ کسانوں کا ہم کرج معاف کر دیں گے چھتیس ہزارہ کارڈ روپے اور اتنے لاکھ کسانوں کا ہم کرج معاف کریں گے اب تو سچائی سامنے ہے جو کسان کہہ رہا ہے کبھی کسان کی سن لے نہ کسان کہہ رہا خود کہ میرے ساتھ مجاک ہوا ہے میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے اور پیسے کوئی سماجوادیوں نے نہیں دیئے پیسے کو دینے کا کام اگر کسی نے کیا ہے تو بھاتی جنتہ پارٹی کے سرکار اور انہ دکاریوں نے دیئے پیسوں کے سارٹیفیکٹ کم سے کم کچھ سارٹیفیکٹ مکھ منتری خود دیکھ لیتے انہوں نے لگتا ہے کوئی سارٹیفیکٹ نہیں دیکھا اتنی شلدی میں تھے اتنی اپلپدی کی خوشی میں تھے کہ لگ رہا تھا کہ سب کسان خوش ہو جائے گا اس لئے انہوں نے سارٹیفیکٹ پہ نہیں دیکھا کہ کتنا پیسہ لکھا ہوا ہے سیدھا سیدھا دے دیا اور پھر بات تو پورے کرج ماف کے تھی کرج تو پورا ماف ہونا چیئے تھا کسانوں کا اس کے پریوار کی مدد ہونی چیئے تھی کہیں کچھ نہیں ہوا ہے کسانوں کا کوئی بھکتان ہوا ہو اور وہ بھی ہنڈے پرسنٹ کر دیا ہو کیونکہ جب پنے پلٹتے ہیں آپ پہلا پنہ تو ہمارے بارے میں گیان دیا ہوا ہے پورا پہلا پنہ اگر ہم پڑھتے ہیں اور آخری تک ہمارے ہی پنے کی باتیں ہوئی ہیں اور پھر یہ میٹرو بھارتی جنتہ پارٹی کا سپنا کیسے ہو سکتا ہے ہم نے تو ایڈ ریڈیو پر سنا ٹی وی پر دیکھ لیا کہا کہ یہ سپنا بھارتی جنتہ پارٹی کا تھا اور میٹرو وہ سپنا حقیقت زمین پر اتار دی کمال کا سپنا دیکھتے ہو آپ نے سپنا بھارنسی کا کیوں نہیں دیکھا آپ نے سپنا کانپور کا کیوں نہیں دیکھا اور پھر سپنا دیکھا کھلی آنکھوں سے دن میں دن میں کوئی سپنا دیکھتا ہے موکرانتی جنے ایسا دن میں سپنا دیکھا اور کہا کہ ہم جھانسی میں اور گورکپور میں میٹرو بنوا دیں گے میں نے اس سے میں بھی کہا تھا پھر کہتا ہوں اور لگاتار کہوں گا یہ بات کہ اور میٹرو بنے نہ بنے کیونکہ پردھام انتی جی کے چھت میں نہیں بن رہا ہے اگر ان کی میٹرو نہیں بن رہی تو پردھام انتی جی کلاس لیں گے اس کے لئے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کانپور میں اگر میٹرو نہیں بن رہی ہے تو کانپور کی جنتہ حساب کتاب لے گی لیکن ہمیں انتظار رہے گا کہ جھانسی میں کم میٹرو بنے گی اور ان کے اپنے چھت گورکپور میں میٹرو کب بنے گی سنا ہے ایکسپریس لے جائے گا جھانسی سے سیدھا آپ کے آگرہ ہو کر کے دلی بھئی ہم پہ اتنی مہروانی کیوں ہے اٹاوہ والوں پہ بینہ اٹاوہ کے تو نہیں جا سکتا ہے جو راستہ دکھائی دے رہا ہے ہمیں اور پھر وہ لائن سفاری کے اوپر سے جائے گا کہ دائے وائن سے جائے گا یہ بھی ہمیں بتا دیں نا آپ آپ کے سویت پتر کے بارے میں چکسا ایون سواست اس میں کہا ہے کہ ہم لوگوں نے کوئی سٹی سکین نہیں لگائی ایم آر آئی بھی نہیں لگائی کم سے کم اس سویت پتر میں وہ منتری جی کی تصویر آ جاتی یا بیدھائی جی کی تصویر آ جاتی جو ریبولور لے کر کے ایم آر آئی میں چلے گئے تھے سویت پتر میں ہونا چاہیے تھا اور اس لیے ہونا چاہیے تھا کہ انہوں نے ایم آر آئی اور سٹی سکین کی بات کی وہ بات پوری تب تک نہیں ہو سکتی جب تک وہ بی جے پی کے جو نیتا تھے ان کی ریبولور کی تصویر ایم آر آئی والی نہ چھپتی کتنے اچھے وہ تھے کہ انہوں نے ایم آر آئی کی مشین کا نفصان کر دیا اور اسے کہا جا رہا ہے گھر سرکار سواست سباؤں میں کس حد تک اداسین تھی اس کا آقلن اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ ایک سو آٹھ ایم بولنس پر نہ تو سمیدہ کرمی کی ویوستہ تھی اور نہ ہی آوشکتہ پڑھنے پر ایک سو آٹھ ایم بولنس لبض ہو پا ہو پاتی تھی کمال ہے آکڑے آپ کے پاس ہوں گے ایک سو آٹھ ایم بولنس اور یہ سویدہ دینا چاہتے ہیں اب تو سرکار آپ کی ہے ہم تو کہتے ہیں کہ ایک سو آٹھ کے جو کرمچاری ہیں جو کبھی کبھی اپنی اماغ اٹھاتے ہیں جس طریقے سے سکشہ مطر اپنی اماغ اٹھاتے ہیں جس طرح آنگنواری کے لوگ اپنا سوال اٹھاتے ہیں آشا کارکرتہ سوال اٹھاتے ہیں یا پھر رسوئیہ والے کبھی کبھی سوال اٹھاتے ہیں روزگار سیوک والے سوال اٹھاتے ہیں آپ کی تو سرکار دونوں جگہ ہے دو انجن والی سرکار ہے یہ تو بولٹ ٹرین سے زیادہ تیز چلنے چاہیے دو انجن اٹھاتے ہیں اٹھاتے ہیں اٹھاتے ہیں ساتھ ساتھ چلیں تو کتنی رفتار ہوگی تو یہ کم سے کم ان کی سمجھتے ہیں سمادھان کر دو آپ بیسک سکشہ آپ بیسک سکشہ کے بارے میں سویت پتھر کیا ہے کھانا ہم دے رہتے ہیں اکشے پاترہ سے سرکار سماجوادیوں کی ہوتی تو اتھا پریس کے ہر جلے میں ایک آٹومیٹک کچن ہوتی جس سے کہ سمجھ پر کھانا بنتا گرم گرم کھانا بچوں کو مل جاتا میں جاننا چاہتا ہوں کہ کتنا بچوں کو آپ کھانا گرم گرم پہنچا رہے ہیں ملک وہ تو ہماری یوجنا شروع کی گئی تھی کتنا ملنا ہے فل بند کر دیئے گئے ہفتے میں ایک دن فل دینے کے انتظام تھا بیک پہ کتنا کالا لگایا لگایا آپ نے اس کے بعد زود بھی ہمارا نام نہیں چھپا پائے اور وہ پول کھل گئے جا کے گجرات میں آپ کی سکشہ متروں کے بارے میں کہہ چکا ہوں اتنا اپمانی سکشہ متر کبھی نہیں ہوئے جتنا سکشہ متر اپمانیت ہوئے ہیں اس سرکار میں ہم نے سممان دیا لیکن اب ان کا سب سممان چھین گیا اس سرکار میں کیونکہ جانچیں ہو رہی ہیں ریور فرنڈ جانچ اچھی باتیں جانچ ہو جائے گی سچائی اور صفائی سب سامنے آ جائے گی کم سے کم دوسرے حصے میں بھی کام چلتا رہتا تو ٹھیک رہتا شاید لکلو کی سندرتہ اس سے بڑھ جاتی ہم تو ایک انہیں سجاب دیں گے ہم نے اٹھارے لاکھ لیپ ٹاپ دیئے تھی اس سے زیادہ آپ ایک بار سب بچوں سے لیپ ٹاپ آپس لے لو جات پوچھ لو دھرم پوچھ لو کیونکہ آپ کی بھاشا یہ ہے کہ ہم ہر یوجنا جات کی ادھار پر چلاتے ہیں ہم ہر یوجنا دھرم کی ادھار پر چلاتے ہیں ہرے کبھی جاؤ ندی کے کنارے شام کو دیکھنا نظارہ کیا ہے اور نظارہ اور اچھا دیکھنا ہے تو لائٹ اون کر دینا فبارہ چلا دینا تم نظارہ نظر آئے گا کہ نظارہ کیا ہے اس لئے ہمارے پیشے پڑے ہوں کہ ہم نے ساورمتی سے اچھا کیوں بنا دیا اس لئے کم سے کم مکھانتی جی کو جانا چھئے میں نے تو مکھانتی جی کو کہا تھا مکھانتی جی کو اس لئے کہا تھا کہ ان کی نئی نئی شادی ہوئی تھی میں نے کہا کہ آپ ندی کے کنارے جاؤ سیلپی کھجوا کے آؤ تو لگے گا کہ کتنا نیا نیا اور اچھا ندی کا کنارہ ہم نے بنایا ہے میں تو کہوں گا کہ اتبادیس میں سینک سکول ایک آیا تھا کانگریس کے سہیوگ سے ہم نے تین سینک سکول بنانا شروع کر دیئے تھے کم سے کم یہ سرکار بتائے آنے والے وقت میں اتبادیس میں کتنے سینک سکول آئیں گے موڈل سکول بن کے تیار ہیں ہم چلانا چاہتے تھے پی 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 پہ آپ کو پی 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 پہ چلانے کا شوق ہے کیونکہ میٹرو پی 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 پہ آپ دے رہے ہیں تو کم سے کم یہ موڈل سکول کیسے چلیں گے اس کا انتظام کون کرے گا وہ شاید سوید پت میں نہیں آئی باتیں آپ کے سینک سکول کتنے آئیں گے کم سے کم ہمیں یہ بتا دیں کہ کتنے سینک سکول آپ لانے کا کام کریں گے اس سکشاہ کی بات کی جو انیورسٹیوں کو پیسہ ملا وہ بھی روک دیا ہمارے سپیکر صاحب صداد نگر میں انیورسٹی بنا رہے تھے وہ جانتے ہوں گے کہ کتنا بجٹ آیا ہوگا کتنا بجٹ ملا ہے انہیں ان کا بجٹ بھی کٹ دیا وہ انیورسٹی کب پوری ہوگی اس میں نیپال کے بچوں کے لئے بھی ہوسٹل بنایا جا رہے تھے وہیں گورکپور میں بھی ہم نے دیا ہوسٹل دیا تھا کم سے کم وہ بچے جو نیپال کے پڑھنے آنا چاہتے وہ پڑھ کے آ جائیں پور پردھارمندی چنشکر جی کے نام پر ہم نے انیورسٹی دی تھی بلیاں میں اس کا بھی پیسہ کٹ دیا ہم تو جاننا چاہتے ہیں سرکار کتنی اور نئی انیورسٹی لے کر آئے گی وہاں میں نے بھی پرائیوٹ انیورسٹیوں کی بات نہیں کیا کہ اول سرکار انیورسٹیوں کی بات کی ایک ایٹی ایو میں جتنا سرکار کر سکتی تھی سرکار نے کیا جس میوزیم کا آپ نے ادھگھاٹن کیا اس کا شلانیس اور اس کا کام اگر کسی نے کیا تو سماجوادی لوگوں نے کیا تھا عبدالکلام صاحب کے نام پر جو میوزیم جو ان کے بارے میں سجابت ہوئی تھی آپ نے تو ہمارا نام بھی نہیں لیا نام کیسے لے لیتے جب سپنا ہی آپ کا تھا وہ بھی کلام صاحب کے بارے میں انیورسٹی میں جو بنا وہ بھی سپنا آپ کا تھا کمال کے لوگوں کو سپنا کیسا دیکھتے ہو دوسرے کا سپنا اپنی آنکھوں میں دیکھنے لگتے ہو یہ قصہ سکشاہ ہم نے انتظار رہے گا کہ کتنے میڈیکل کالج بنا ہوگے سماج بازی سرکار لگاتار نیتا جی سے لے کر کے ہم لوگوں نے بڑے پیمانے پر میڈیکل کالج بنائے ہیں سیفہی کا میڈیکل کالج شاندار میڈیکل کالج اور انیورسٹی بن کر کے تیار ہو گئی ہے چل لئی ہے یہ لویا انسٹیوٹ نیتا جی نے شروع کیا تھا میں اس کو میڈیکل کالج تک لے کر کے چلا گیا انہوں نے بھی سپنا دیکھا اور سپنا کیا دیکھا ادھگھاڈن کیا ہوئی چیز کو ادھگھاڈن کرائے یہاں کے میئر صاحب تھے ہم ان کے بارے میں نہیں کچھ کہنا چاہتے ہیں شاید مکہ منتی جی کو نہیں پتا ہوگا وہ ہی وفادار ادھگھاڈی کوئی آیا ہوگا وہ خان میں کہا ہوگا کہ ابھی ادھگھاڈن نہیں ہوا ہے اس کا آپ مورتی لگا کر ادھگھاڈن کر دو اور لویا انسٹیوٹ جو میڈیکل کالج بن گیا ہے اس میں دروازے پر ایک پرتماع لگا دی پورو ہمارے میئر رائے صاحب کو ان کو پتا بھی نہیں ہوگا پورو ہوسوس کر دے اور وہ خان میں کیا ہے انہوں نے کیا ہے کانشت کا میڈیکل کوڑیج جالون میں میڈیکل کوڑیج والدہ میں میڈیکل کوڑیج آپ کا چندولی میں بننا ہے میڈیکل کوڑیج وجنار میں بننا ہے بدائیوں میں بننا ہے کے آزمگڑ میں بننا ہے جان پور میں بننا ہے میڈیکل کوڑیج بہارہھ statute گھرک پور میں ہم نے دیا پانچسو بیٹ کا اسپتال جو کے دو سو بیٹ کا جو جیپنین سی فلائٹس کا جو وارڈ بنا ہوا ہے وہ بھی ہم نے اور احمد صاحب نے اس کا اوت گارٹن کیا ہے ایم آرائی دی سیٹی سکین دیا وہاں پر اور یہ پانس تو بیٹ کا ہواں اسپطال بن کر کے تیار ہے لیکن کمال کی مکھی منتری ہیں آپ نے ہی جلے کا کام نہیں کر رہے ہیں کم سے کم چھے مہینے میں تو اس کو بنا کے تیار کر دیتے میں جاننا چاہتا ہوں کہ ان کو کون سی کلم روکے ہوئے ہیں کہ جو اپنے ہی پانس تو بیٹ کا اسپطال جو بچوں کے لیے بناتا وہ پورا نہیں کر رہے ہیں اور جہاں سندرتہ کی بات کر رہے ہو تالاب ہماری گومتی خراب ہے وہاں فبارے نہیں لگیں گے ناؤ نہیں چلے گی لیکن آپ اپنے تالاب میں ہماری نگل کر کر کے ناؤ چلانے کا پریاز کرو گے وہ سندرتہ اگر کسی نے کی تھی تو یاد ہوگا آجم کانسا منتری تھے ہم لوگوں نے اس تالاب پر کام کرنا شروع کر دیا تھا دیکھتے ہیں میڈیکل کالیج کتنے بنتے ہیں کیونکہ ان کے منتری نہیں لگا گی ہم ڈاکٹروں کی سنکھیاں بڑھا دیں گے بینا میڈیکل کالیج بینا پیدا میڈیکل کے اور پھر سیفہی کے میڈیکل کالیج میں حالانکہ پولیس کپتان کے گھر پہ تو گسی جاتی ہے وی جے پی کے لوگ آپ کے پاس تصویریں آئی ہوں گی سیفہی کے وائس چانسل کی گاڑی اُلٹی کر دی جو گملوں میں پیڑ لگے تھے وہ پیڑ توڑ دی ہے سیشے توڑ دی ہے گھروں میں گز گئے آپ کی سرکار ہے کانوگستہ نمبر ایک پر ہے وہ بعد میں بات کریں گے بجلی کا سوال کہا کہ ہم اتنے لاکھ گاؤں میں بجلی لگا چکے ہیں کنیکشن دے دی ہیں اور اتنے کروڑ کنیکشن کریں گے کم سے کم یہ تو بتا دیتے ہیں کہ جو گاؤں میں کنیکشن لیے ان کو بجلی پہنچا رہے ہیں آپ کی نہیں پہنچا رہے ہیں اور پھر لگنو میں ہی بجلی جانے کتنی بار آتی ہو جاتی ہے لگنو جیسے شہر میں اور پھر یہ یاد ہوگا آپ کو کہ جب شام راو دیو چودری جی دھرنا پہ بیٹھ گئے تھے بھوک ارتال پر اس سمیہ ہماری سرکار تھی میں نے بیدھائک جی کو اور اس سمیے کے بعد یہ جنتہ پارٹی کے بڑے نیتہ آدھرنی لال جی ٹرنڈن جی کو بلائیا تھا اور میں نے ان سے کہا کہ آپ دھرنے پہ مد بیٹھئے آپ کی مانگ کیا ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں چوبیس گھنٹے بجلی بنارس میں کر دو میں نے اسی دن فیصلہ لے لیا اور بنارس میں چوبیس گھنٹے بجلی اپلپس کرا دی اس طرح میں میں نے بھی ان سے کہا کہ آپ کی کین میں سرکار ہے اترپدیس کا کوٹا بڑھ بادو بجلی کا میں جاننا چاہتا ہوں اس سرکار میں کتنا کوٹا بجلی کا بڑھ گیا ہم سے تو کہتے تھے بجلی کھریتی نہیں ہے اترپدیس سرکار اب تو سرکار دونوں جگہ آپ کی ہے ڈبل انجن لگا ہوا ہے آپ کین سے جتنی چاہو بجلی مانگ لو اور اب آپ کی سرکار ہے آپ تو فری بھی لے سکتے ہو دروازہ کھٹھٹائیے جیسے آپ نے کرج ماتھی کے لیے سب دروازے کھٹھٹائے تھے کوئی دروازہ نہیں کھلا تھا آپ کے لیے شاید بجلی کے لیے بھی یہی ہوگا اور ٹوٹ کر دیا جائے گا تو اس سے آپ کا دل بہل جائے گا بتاؤ تو اور بولیں اب کھنیج پہ تو ہم اس لیے نہیں کہیں گے کھنیج میں نے صدر میں بھی کہا تھا کیا بجائے کیمت بڑھتی سلی جاری ہے سرکار اچھا بتائے گی مجھے تو یاد ہے باندھا کا ایک دن میں دیکھ رہا تھا اور اکھواروں میں بھی پڑھا تھا میں نے کہ وہاں پر اندولن کر دیا تھا ڈھونے والے لوگوں نے اور اس کے آج اندولن جیسے تیزے ختم ہوگا اوبر لوڈنگ ختم ہو گیا شاید لیکن اوبر لوڈنگ پھر شروع ہو گئی جب اوبر لوڈنگ چل لئی تھی روکنے کا کام چلنا تھا تو بہت پرچار کیا گیا اوبر لوڈنگ نہیں ہو سکتی ہے بتاؤ اوبر لوڈنگ ہو رہی ہے سننے میں آ رہا ہے کہ اوبر لوڈنگ پھر شروع ہو گئی ہے کچھ کاروبار ایسے ہیں جو میں سرکار کو پوری تاکر لگا دینی چاہیے تب رکھ پائے گا وہ کاروبار لیکن جب سرکار کے ہی لوگ کریں تو پھر آپ کیا کر سکتے ہو سائد کھنش اور کھنن میں کچھ ساتھی ہیں سرکار کے ہی لوگ لگے ہوئے ہیں مکہ منتی جی بہتر سمجھتے ہوگے کہ ان پر ادھکاری بڑی سنکھہ میں ہیں اور بفہ دار ادھکاری ان کے پاس ہیں جو کان میں ٹھیک بات بتا دیں جتنا کام سماج بات بھی انہیں کیا ہے مرتھرہ میں مرتھرہ برندہون گوبردن برسانہ اور چاہے اویدیا اور چاہے کاشی اتنا سائز اس سرکار نہیں کر پائی میں تو کہتا ہوں کہ آخرے نکل والے کہ اولابرسٹی میں پیسہ کتنا دیا تھا ابھی جو بٹ پایا ہے پیسہ اولابرسٹی میں جیادہ پیسہ دیا تھا کسانوں کا کرج معافی میں کم پیسہ بٹا ہے وہاں پہ ندی کا کنارہ لخنے اسے سندر بننے جا رہا تھا برندہون کے گھاٹ بھی سندر ہو جاتے وہ بھی روک دیے گئے برندہون میں نالے پہ بدبو آتی تھی اس کونٹ ٹیمپل سے لے کر کے اکشے پاترہ کا جو مندر ہے اور جو مکھ ہے وہاں پارکنگ سے لے کر کے تمام انتظام اگر کسی نے کیا تو سماجبادی سرکار نے کیا ہے گوبردھن جہاں پرکرما لگاتے تھے سب سے زیادہ لوگوں کو سہولیت پارکنگ جو جن سبیدائیں ہوتی ہیں ان کا انتظام اگر کسی نے کیا تو سماجبادی سرکار نے کیا ہے سب سے زیادہ روڈیں سکرٹ کی ہیں کیول مکھبنتی یہ بتا دیں کہ اس میں انہوں نے بجٹ کتنا دیا ہے یہ بتا دیں ہمیں ہم نے بجٹ زیادہ سکرٹ کیا تھا یا مکھبنتی نے بجٹ زیادہ دے دیا تھا یہ بہت ادھارمیک ہیں یہ ٹھپا اور ٹھیکا لیا ہوا ہے انہوں نے دھرم کا ہم جاننا چاہتے ہیں کیول ہم اپنے بھگوان کشب بھگوان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ اس سرکار نے زیادہ کام کیا ہے اور حساب کتاب سویت پتر جیسا ہو کہ چھ مہینے میں یا اس سے پہلے سرکار نے کس نے زیادہ پیسہ دیا ہے برندہ وان اور کشبہ وان کے لیے اس سرکار نے کے ہم نے اور یہی باتیں آگے کی بھی ہیں اس لیے پریٹن کے لیے جتنا کام ہم نے کیا ہے سماج باتیوں نے اتنا نہیں کر سکتے تھے یہ جو پران منتی آباس یوجنا لوئی آباس یوجنا میں تین لاکھ پہنچار تھے ہم اپنے تمام گریبوں کو کہنا چاہتے ہیں یہ جہاں سے ہمیں مت آئیے بہکابے میں مت آئیے سماج باتیوں کی طرف دیکھئے سماج باتیوں نے تین لاکھ پانچار کا دیا تھا گھر جب کبھی ہمیں سبتہ میں موقع ملے گا ہم گریبوں کو اچھا گھر دیں گے جس سے کم سے کم وہ بھی ساتھ سترے اچھے ماحول میں رہ سکیں بجلی کا انتظام بھی ان کا مفت ہو جو لوہی آواز جس طرح ہم دے رہے تھے محلہ کلیان ایوم بکاس رانی لکشیم بھائی ایوارڈ اگر کسی نے بنایا تھا تو مجھے یاد ہے ہم نے بنایا تھا اور اس میں ہمارا سہیوگ سانسد ڈیمپل یادر جی نے بھی کیا تھا اور اس سمیں جو پرمک سچی وادکاری تھی میں ان کو بتھائی دیتا ہوں کہ ان کی محنت اور ان کے پریشنم کی وجہ سے اتنا بڑا ایوارڈ بہت اچھے طرقے سے چلائے گیا تھا انہیں بہت لگتا ہے کہ ہم جات کی آدھار پر کام کرتے تھے ہم تو ان سے کہیں گے کہ سبھی ایوارڈ ایک بار پھر باپس لے لو رانی لکشیم بھائی والے چیک کر لو جانچ کر لو اور پھر باپس کر دینا ان کو دوبارہ رانی لکشیم بھائی سمان کوز اگر کسی نے شروع کیا تھا تو سماج وادی سرکار نے شروع کیا تھا آپ تو تھوڑا کنجوسی سے کام کرتے ہو ہمارا تھوڑا دل بڑا تھا ہم مدد کرتے تھے اور گریبوں کی مدد کرنا ہی سرکار کی ذمہ داری ہے بچوں کی ابھی سواس کے بارے میں چنتہ کرنا سرکار کا کام ہے گریب کی دیکھوال کرنا بھی سرکار کا کام ہے ائرپورٹ ہم دو ائرپورٹ مانگ رہے تھے جیور فائل دیکھنے اور آپ کا آگران ہمیں کوئی اینو سی نہیں دی گئی جس طرح میٹروں میں اینو سی نہیں دی گئی اسی طرح کھیل سرکار نے ہمیں کوئی اینو سی نہیں دی جس کی وجہ سے مانگرہ میں ایک نیا ائرپورٹ بنا دیتے جیور میں ائرپورٹ فائل منگوا کر کے دیکھ لیں وہ پرستاد دوبارہ کس نے بھیجا تھا اس کی بھی جانکاری آپ کو ہو جائے گی سماجوازی سرکار نے جیور کے ائرپورٹ کا دوبارہ پرستاد بھیجا تھا اب دیر لگانا کام ہے ان کا میٹروں کو دیر کر دیا وہ تو آپ جانتے ہیں کس نے جیور کر دیا آپ کاری بیباہ کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہیں گے یہ چھوڑ دیجئے اور اور علب سنگھے کلیانڈ کے بارے میں بہت چنتہ ہے یہ لگتا آپ بھی تسٹی کرنے میں فز گئے ہو علب سنگھے کلیانڈ میں کہہ رہے ہیں کوئی کام نہیں ہوا ہم کریں گے کام ہرے آپ کیوں تسٹی کرنے کر رہے ہو آپ کو کس نے ادھکار دیا تسٹی کرنے کے لیے اور پھر بن ایوام بن نجیب آپ کے یہاں جو چلی اگر بن رہا ہے کم سے کم اس چلی اگر کو اچھا بنا لو گورکپور میں ہم نے چلی اگر پرانی سرکار نے دیا تھا اس کو کام آگے بڑھایا تھا سنا ہے کہ ہمارے سارے سرنچھن والا کندی بھی انہوں نے چھین لیا چار بھالو لے آئے وہاں پر ہرن انٹیلوپس لے آئے لائنس لے آئے اور پہلی بار اتر پردیس میں ہوا ہوگا ایسی ٹک لائنس کا بریڈنگ ہوئی ہے پہلی بار اور دو بچے شیر کے وہاں پر کھیلیں اور بڑے ہو رہے ہیں وہاں پر لیپرڈ سفاری بن کے تیار ہے لگ بگ اس کی پرمیشن کا انتظار ہے سوچ لیجئے ہم نے لائنس سفاری میں ایک ایک پرمیشن کے لئے ایک سال کو جا رہا ہے اگر ہمیں کوئی جانور رکھنا ہوتا تھا ہمیں بھٹکنا پڑتا تھا ہمیں اتھکاریوں کو لگاتا تھا ہوایی آج میں بٹھا کے دلی بھیجنا پڑتا تھا تو بڑی مشکل سے جا کر کے ہمیں پرمیشنیں مل پائی تھی تب ہم پہیں اتھکار کر پائے تھے آپ تو سکار ان کی ہے ہم پانچ جانور لے آئے پانچ جانور آپ بھی لے آؤ اور اگر آپ کو نہ سوج بوج میں آئے کوئی جانور تو بھئی ہم سے پوچھ لینا ہم بھی اچھے جانور بتا سکتے ہیں رائے بتا سکتے ہیں وہ دو بچے ہیں ان کے شیر والے دکھ دو بکاس میں ہم جاننا چاہتے ہیں دکھ دو بکاس میں کیا کام کیا ہے سماجوازی سرکار نے دو امول کے بڑے بڑے پلانٹ لگائے تھے اور وہ پلانٹ اس لیے نہیں لگے تھے کہ بھادی جنتہ پاڈی کا کوئی یوگدان تھا وہاں کے لوگ اتھرپادیس کا بزار اور اتھرپادیس کا اتھپادن دیکھ رہے تھے کہ دودھ کی پیداوار یہاں پر جادہ ہے اس لیے انہوں نے امول کے دو پلانٹ لگائے تھے اور جو پی کر کے آپ چھاچ آئے تھے کم سے کم دھنیوات تو مجھے دے دیتے کمال کی سرکار ہے دھنیوات بھی نہیں دیتی ہے ہمارے مل سی لے لیے اسی کی دھنیوات دے دیتے اب تو سفد بھی لے لیا آپ نے آپ نے چھاچ پیا اور دھنیوات بھی نہیں دیا وہ تو پلانٹ ہم نہیں لگوایا تھا دو پراک کے پلانٹ ایک مدر ٹیری کا پلانٹ